بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 حضرات اس سلسلے گفتگو کی یہ چوتھی تقریر ہے ٹوٹے پوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انکار محبت حسین موضوع ہے اس کے اسباب اس کی وجہیں تلاش کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں کر ہوا دیکھیں تاریخ میں بہت سے علمیہ ہوتے ہیں بہت سی ٹریجیڈیز ہوتی ہیں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن کے اثارات اچھے نہیں ہوتے ہیں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ برائی کو یا تو پہلے قدم پر روک دیجئے یا تو پھر اسے برداشت کرتے چلے جائیے بھئی حکمت کا تقاضہ عقل سلیم کا تقاضہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی برائی اُبھر کے سامنے آئے اسے وہیں روک دیا جائے ورنہ پھر کیا ہوگا وہ برائی مسلط ہو جائے گی برے افراد ہاوی ہو جائیں گے اسی کو نظریہ بنا دیا جائے گا اور جھوٹ اتنا بولا جانے لگے گا کہ بعض افراد اسے سچ سمجھنے لگیں گے یہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر لوگوں نے کوشش بھی یہی کی یہی کوشش کی یہی ان کا مقصد تھا یہی ان کا مشن تھا اسی کے تحت وہ کام کر رہے تھے ان کی کارگردگی کے انداز بھی یہی تھے دیکھئے خلافت ایک اہم ترین معاملہ تھا اہم ترین معاملہ تھا اور جو آج مختلف مسلک ہیں مختلف راہیں ہیں اس کی بنیاد بھی خلافت ہے یہ ایک سچائی ہے یہ ایک حقیقت ہے مگر ایسا ہوا تو کیوں ہوا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھئے اختلافات زمین پہ نہیں شروع ہوئے دنیا میں شروع نہیں ہوئے اختلاف تو وہیں شروع ہو گیا تھا جب پہلی بار پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں وہیں شروع ہو گیا تھا ایک صاحب کو ایک حضرت کو ایک میاں جی کو ایک بزرگ کو ایک پیر صاحب کو یہ بات بڑی بری لگ گئی وہ یہ سمجھتے تھے دیکھیں مزاجوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ افضل ہیں ان کی یہ بات قرآن میں محفوظ بھی ہے جو انہوں نے دلیل پیش کی جو آرگیومنٹ پیش کیا وہ یہی تھا کہ پروردگار تو نے اسے مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا وہ یہ سمجھتے تھے کہ مٹی مفضول ہے آگ افضل ہے تو مٹی سے دشمنی کا سلسلہ بھی بڑا پرانا ہے سلوات پڑھیں محمد وعالم محمد دیکھیں سب یہی سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ استقاق کسی کا نہیں ہے بھئی آپ انٹرویو کے لیے جائیں سرویس کا معاملہ ہو تو آپ یہی سمجھ کے جائیں گے کہ سب سے اچھے آپ ہی ہیں آپ یہی سمجھتے ہیں مگر آپ کا سمجھنا اہم نہیں ہے سیلیکشن کمیٹی بھی تو سمجھے اور دین الیکشن کا مذہب بھی نہیں ہے مذہب بھی سیلیکشن کا ہے سلوات پڑھیں محمد وعالم محمد یہ تو لوگوں نے انکار کر کر کے سچی سچی محبتوں سے انکار کر کر کے اطاعت نہ کرنا پڑے اپنا نیا مذہب بھی ایجاد کر لیا الیکشن کر لیا ورنہ اصلاً حقیقتاً دین الیکشن کا مذہب نہیں ہے ہم نہیں چون سکتے ہم نہیں چون سکتے ہمیں یہ اختیار نہیں ہے دیکھیں ہمارے اور آپ کے آخری رسول رسول آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ نبی کی عظمت کے نام بلند سلوات پڑھیں محمد وعالم محمد ان کے ساتھ جو لقب لگا ہوا ہے مصطفیٰ استفا کسے کہتے ہیں جو چنا ہوا ہو اسے کہتے ہیں استفا یعنی چننے کو کہتے ہیں استفا کرنا جسے چنا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مصطفیٰ اسی طرح ایک اور لفظ ہے ارتضاء اکثر لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں اور نام جب بلکل ٹھیک ہوتا ہے تو کچھ اس طرح سے ہوتا ہے ارتضاء علی بلکل ٹھیک ٹھیک یہ نام ہے ہمارے ہاں بچوں کے نام ہوتے ہیں ارتضاء کہتے ہیں کارٹ چھاٹ کے نکالنے کو یعنی اور کچھ مزید چننا کارٹ چھاٹ کے نکالنے کو کہتے ہیں ارتضاء تو جس کا ارتضاء کیا گیا اور جس کا استفا کیا گیا بس اسی کو غور سے دیکھئے جس کا استفا کیا گیا وہ محمد مصطفیٰ بن گیا جس کا ارتضاء کیا گیا وہ علی مرتضی بن گیا جیسے ہی کیفیت ہے تو یہ بلکل ٹھیک ٹھیک بات ہے ہمیں اختیار نہیں ہیں وہ جو ساتھ تھے جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا دوسری یا تیسری تقریر میں کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم نے جو بھیس بنایا ہے عابدوں ایسا زاہدوں ایسا تو اب ہمیں کوئی پہچان نہیں پائے گا دیکھئے روز اول سے لے کے روز جزا تک ہمیں ایک پہچان مل گئی ہمیں ایک پہچان مل گئی کیا سچی خلافت کی بات کیجئے لوگ کھل جائیں گے سلوات پڑھیں محمد والے محمد اور دیکھئے ایک نور تھا فرشتوں سے کہا گیا کہ سجدہ کرو آٹھوے امام امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا احترام تھا ان کا ایک رام تھا وہ اس نور کی وجہ سے تھا جو ہمارا نور ہے ہم سلب آدم میں موجود تھے اسی لیے سجدہ کروایا گیا نور محمد و آل محمد اسی وجہ سے سجدہ کروایا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ میں کچھ نور ملاحظہ فرمائے کچھ انوار دیکھیں بارگاہِ الٰہی میں سوال کیا کہا پالنے والے کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو بنایا ہے توجہ طلب جملہ ہے کہا پالنے والے کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو بنایا ہے اب کس کے نور تھے آپ تو نور کا تذکرہ سن کے دور تک پہنچ گئے جیسے موسیٰ تور تک پہنچ گئے تھے کس کے نور تھے پنجتن کے نور نور محمد مصطفیٰ نور علی مرتضیٰ نور جناب سیدہ نور حسن نور حسین سلوات پڑھیں آدم علیہ السلام نے جب ان نوروں کو دیکھا گھر آ گئے کہا پالنے والے کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو بنایا اس لیے کہ کوئی نہیں تھا کسی کا وجود نہیں تھا کوئی بشڑ نہیں تھا آدم اول نے کیا کہا کہا پالنے والے کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو بنایا آواز قدرت آئی آدم تم سے پہلے تو کسی کو نہیں بنایا مگر یہ جان لو کہ اگر ان کو نہ بناتا تو تم کو نہ بناتا سلوات پڑھیں محمد وعالمہ ایک اور سلوات پڑھیں محمد وعالمہ تو یہ کیفیت ہے عزیزان مہترہ آدم آگے کیا ہوا ترکِ اولا ہوا یہی تو کہا گیا تھا دیکھو تم دونوں آدم علیہ السلام اور جنابِ ہوا سلام اللہ علیہہ سے یہی کہا گیا تھا کہ دیکھو تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا دیکھیں نعمتوں کی کمی نہیں تھی بہت سی نعمتیں تھی مگر یہ جو شیطان ہے نا یہ روزِ اول سے دشمن ہے روزِ اول سے دشمن ہے یہ نہیں چاہتا کہ انسان نعمتوں کے قریب جائے یہ نعمتوں سے دور کرتا رہتا ہے وسوسے پیدا کرتا ہے القصہ حضرتِ آدم علیہ السلام جنت سے آگئے دیکھیں یہ بھی خدا کا ایک فضل و کرم تھا ایک لطیف بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بڑی باریک بات ہے مگر مجھے پہچانا بھی ابھی تک ہے بڑی باریک بات ہے بڑی لطیف بات ہے دیکھیں یہ تو کرم ہے رحمان کا رحیم کا وہ تواب ہے آدم علیہ السلام کے بہانے سے توبہ کا دروازہ کھول دیا ایک سلوات پڑے محمد والے محمد مغفرت کا دروازہ کھل گیا آدم علیہ السلام کی بدولت اچھا کیا ہوا کوئی گناہ نہیں ہوا تھا ماذا اللہ یہ جو اسلام پسندی کے پرچم بلند کرتے ہیں نئے نئے نعرے نکالتے ہیں ان کی تفسیر اور ہے اور تفسیر محمد و آل محمد اور ہے بلکہ تفسیر ہی وہی ہے اصلا تفسیر تو وہی ہے دین کس کے گھر میں آیا محمد کے گھر میں اور آل محمد کے گھر میں ادھر ادھر سے تفسیر ہم لیتے بھی نہیں نہ تفسیر لیتے ہیں نہ کسی کے قول کو قبول کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نزدیک وہ لسان محمد مصطفیٰ ہے یا لسان اللہ ہے ہر زبان پہ بھروسہ نہیں ہم کو نہ ہر ایک کی زبان پہ بھروسہ نہ ہر ایک کی ایمان پہ بھروسہ ہر ایک کی پیچھے ہم چلنے لگے تو معلومہ روزہ معیشہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں ہم نہیں پہنچنا چاہتے اسی لیے آپ کے قدموں کو پکڑ لیا کہ راہ راست مل جائے تو اب ہوا کے آدم سے ہمارے علماء نے لکھا کہ آدم سے ترک اولا ہوا آپ سنتے رہتے ہیں آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا نوجوانوں کے لیے بات کو اور آسان کر دوں اولا کو چھوڑ دیا اطاعت میں ذرا سی کمی آگئی ذرا سی کمی آگئی کوئی گناہ نہیں کیا تھا اولا کو چھوڑ دیا کس کو چھوڑ دیا اولا کو چھوڑ دیا تو جو اولا کو چھوڑ دے اس کی تو یہ حالت ہو جائے تو جو مولا کو چھوڑ دے سلوات پڑھیں محمد والے محمد اس کی کیا قیفیت ہوگی وہ تو کہیں کا نہیں رہے گا وہ تو کہیں کا نہیں رہے گا نہ گھر کا رہے گا نہ گھاٹ کا رہے گا کسی بھی گھاٹ کا نہیں رہے گا اس کی یہی قیفیت ہوگی دیکھیں کوئی بھی جانور حقیر نہیں ہے مثال تو میں نے دے دی کوئی بھی جانور حقیر نہیں ہے خدا کی مخلوق ہے اگر ہو تو جب اصحابِ قیف کا تذکرہ ہوگا تو اس کا بھی ہوگا مگر اللہ پہ ایمان تو رکھے اللہ والوں کا ساتھ تو دے تو غار میں وہ بھی ہوگا سورہِ قیف آپ واقف ہیں آپ کو اشارے دینے کی کیا ضرورت ہے ایمان ہو وہ بھی جنت میں جائے گا ایمان درکار ہے شکلیں بدلیں گی مگر جائے گا ایک سلوات پڑھ دے محمد والا دیکھیں بزرگ سمجھ گئے ہر بات کی تشریح کی گنجائش نہیں ہے بزرگ سمجھ گئے تو اب کیا قیفیت ہے کہ چھوڑ دیا مولا کو تو اب کیا ملے گا کچھ حاصل آئے گا نہیں آئے گا خلافت حقہ کا اعلان ہوا اور لوگ کھل گئے روزِ حضل صحیح تذکر آئے دیکھیں جس کو ایمان نہیں ہے اس کو نبی کی بات پر کبھی ایمان نہیں ہوگا ہمیشہ شک میں مبتلا رہے گا فتح مکہ کے قریب فتح مکہ قریب تھی اس سے ایک روز پہلے حضرتِ عباس ابن عبد المطلب رسولِ خدا کے چچائیں وہ ابو سفیان کو سمجھانے گئے ابو سفیان کون ہے آپ جانتے ہیں یزید کے باپ کا بھی باپ ہے مختصر تعرف یہی ہے کہ یزید کے باپ کا بھی باپ ہے آپ سمجھئے ریجسٹرڈ خباسہ تھے اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ شامی ہے ہمیشہ سورجوں کا مخالف ہے آفتاب اسے اچھے نہیں لگتے تو اب اس کی کیا قیفیت ہے دیکھیں پوری زندگی رسول کی مخالفت کی ہے بدر کی لڑائیوں اور احد کی لڑائیوں ہر حربے کو استعمال کیا اب کیا قیفیت ہے فتح مکہ قریب ہے اور رسول کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے حضرتِ عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو یہ جو وادی میں میرا بھتیجہ ہے رسولِ خدا ہے دیکھو اس کے ساتھ جو افراد آئیں ابو سفیان نے غور سے دیکھا کہا آپ تو ایمان لے آؤ تمہاری خیریت اسی میں ابو سفیان نے غور سے دیکھا نگاہِ ابو سفیانیت کو جب جلوہِ محمدیت نظر آیا وہ گھبرا گیا حضرتِ عباس سے کہنے لگا کہنے لگا اے عباس ابن عبد المطلب تمہارے بھتیجے نے دیکھو یہ نظریوں کا فرق ہے جملوں پر غور کریے گا کہا تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی حکومت اکھٹا کر لی جملے تاریخ میں دیکھو یہ نظریے کی بات ہے انکارِ محبت کیوں ہو رہا ہے ایمان نہیں ہے کہا تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی حکومت اکھٹا کر لی حضرتِ عباس نے دونوں ہاتھ اس کی پشت میں بارے کہا وائے ہو تجھ پہ جسے تجھو حکومت سمجھ رہا ہے وہ حکومت نہیں ہے نبوت ہے اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہی ہوا یہ جو فریب ہے دھوکہ ہے کہ جو تخت پہ آ گیا وہ امیر المومنین ہیں یہ جو مزاج ہے یہ بڑا عجیب مزاج ہے اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا حاکم ہے یہی ہمارا سید و سردار ہے اچھا ہمارے ساتھ کیا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی سرکار ہے کون سرکار ہے کون آلی جناب ہے کون خالی جناب ہے یہ سب نہیں دیکھتے ہم ہم دنیا کی سرکاروں پر بھروسہ نہیں کرتے پھر لطیف بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بھئے ہمارے ہندوستان میں بہت سی سرکاریں آتی ہیں جیسے آتی ہیں ویسے جاتی بھی ہیں کتنے وقت کے لیے آتی ہیں پانچ سال کے لیے کبھی کبھی واپس بھی آ جاتی ہیں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانچ سال کے لیے آئی اور پھر کیا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ سرکار گر گئی یہی لفظ تو استعمال ہوتا ہے معلومہ کوئی صاحب الیکشن ہار گئے اگلے دن اخبار میں آیا کہ سرکار گر گئی ارے ہم ایسی سرکار میں رہنا ہی نہیں پسند کرتے جو خود گر جائے ہم ایسی سرکار کو پسند کرتے ہیں جو گرتے ہوئے کو سمحال لے ایسی سرکار سے کیا فائدہ جو خود گر جائے دیکھیں ایسے کو امام مانیے ایسے کی محبت کا اقرار کریے کہ جب اس کا نام آئے ذکر آئے تو چہرے کھل جائیں ایسے کو نہ مانیے کہ تعویلیں کرنا پڑے باتوں کو چھپانا پڑے کچھ اور بات پیش کرنا پڑے کچھ توضیح کرنے کی ضرورت ہو کچھ تشریح کرنے کی ضرورت ہو کہ نئے صاحب ایسا نہیں تھا ایسا تھا ارے وہ بہت قابل تھے بہت پڑھے لکھے تھے ان کا کوئی قول سنائیے کوئی خدبہ سنائیے کسی جنگ میں ان کی تلوار چلی ہو ارے نیمچائی اٹھایا ہو تو بتا دیجئے کچھ کیا ہو کہا کچھ بھی نہیں کیا کہا شجاد کہا علی کے پاس کہا سخاوت اچھا وہ تو ہو بھی نہیں سکتی سخاوت تو ہو بھی نہیں سکتی اس لیے کہ سخی تو وہی ہو سکتا ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہو صلوات پڑھے محمد والے محمد جب علم کی بات آئی تبی علی حسن حسین زین العابدین محمد باقر یہی خاندان تو ہم کسی اور کی محمد کا یہ قرار کریں تو کریں کیسے ہم تو مجبور ہیں مجبور ہیں ان کی محبت سے اس لیے کہ جب ہم کسی بھی میدان میں دیکھتے ہیں تو علی کو دیکھتے ہیں صرف میدان جنگ کی بات نہیں ہے ہر میدان میں سکا چلا تو علی کا چلا کسی اور کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے اور دوسرے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو بڑے عجیب انداز سے ہوتا ہے دیکھیں انہوں نے طاقت اکھٹا کی خلافت کے مختلف مراکز بنائیں مصر میں آئی خلافت اس کے بعد شام ایک مستقل مرکز بن گیا اب وہاں سے ایک پروپوگینڈا وار ہو رہی ہے وہ اس حد تک پہنچ گئی کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے ضربت لگی تو کوفے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے آپ غور کریں یہ پروپوگینڈا تھا یہ طاقت تھی بھئی جس کے پاس حکومت ہو اس کے پاس اختیارات بھی ہوتے ہیں اس کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں ذرائع ابلاغ بھی ہوتے ہیں جسے آج کل میڈیا کہا جا رہا ہے سب کچھ ہوتا ہے وہ چاہے تو جو بات نشر کروا دے پھیلا دے مگر اللہ رہے علی اتنی مخالفتوں کے باوجود علی علی ہیں دیکھیں سکے مخالف تاج مخالف تخت مخالف حکومت مخالف دولت مخالف سروت مخالف مزاج مخالف معرخ مخالف قلم مخالف مزد مخالف ممبر مخالف خطب مخالف تبی علی علی رہا چمن چمن رہا کلی کلی رہا یا حدرین یا حدرین یا حدرین یا حدرین یا حدرین یا مردہ شہرِ ازدہ قوتِ پروردگار لا پتا الا علی لا صیف اللہ ذلفکار اک نارا حدرین یا حدرین یا حدرین آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زرہ زرہ آگے آجائیں تاکہ بعد میں اگر مومنین آئیں تو ان کو زہمت نہ ہو زرہ زرہ آگے آجائیں تشریف لے آئیں وہ ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد وہ انکار کرنے والے ہمیشہ انکار کر رہے تھے دیکھئے ابو صفیانیت کی نگاہیں اور ہیں اور ہیں ان کا مزاج اور ہے یزید کے جملے یاد کریے کہ کاش ہمارے بدر والے زندہ ہوتے ماذا اللہ جب یہ لشکر آ گیا یزید کے دربار میں تو اس کے جملوں پر غور کریے مزاجوں پر غور کریے قیفیتوں پر غور کریے دیکھئے مسلحت کے تحت کوئی مسلمان ہو جائے وہ اور ہے اپنے والد کا ایک جملہ سنا دوں کہ حالات کے مسلمان اور ہیں نظریات اور خیالات کے مسلمان اور ہیں دونوں میں بڑا فرق ہے حالات کے تحت کوئی کہیں پھنس گیا اب وہ کیا کرے کہہ دیا لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے محمد اس کے رسول ہیں مگر صدق دل سے مانا کبھی نہیں بھئی بہت سو کے قول موجود ہیں بہت سو کی باتیں موجود ہیں کہ جب سلحہ ہو رہی تھی خدائبیہ کی تو ایک صاحب نے کیا کہا کہ جیسا شک مجھے آج رسالت میں ہوا لیکن آپ عزا خانے میں آئیں تشریف لائیں عزا خانے کی رونک کو دیکھیں اور عزا خانے تو ہمیشہ پارونک ہوتے ہیں ان کی رونکیں ہمیشہ تقسیم ہوتی ہیں ہمارے دلوں کو منور کرتی رہتی ہیں آپ آ کے یہ جملہ کہیں کہ آج جیسی میں نے رونک مجلس میں عزا خانے میں محسوس کی ایسی پہلے کبھی نہیں محسوس کی تو سننے والا کیا سمجھے گا کہ یہ صاحب پہلے بھی آئیں مگر آج ان کے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا ہے اب ذرا صحیح قول سنیے اب ذرا صاحب غور کریے کہ جیسا شک نبوت میں مجھے آج ہوا ارے یہ پکے شکی تھے زوردست شکی تھے بھئی اتنا شکی شخص اسے وارث بنا دیا وہ کیا حال ہوگا آپ بتائیے خلافت کا کیا حال ہوگا کل میں عرض کر رہا تھا کہ ویسے ہی حالات ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لگایا اور کتنے مریض اللہ کو پیارے ہو گئے اب اللہ جانے پیارے ہوئے کہا تو یہی جاتا ہے کہا تو یہی جاتا ہے کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے وہ تو وہاں پتا چلے گا کہ اللہ کا پیارہ ہے کون جنت کی جو چابیاں ہیں بات آگئی دیکھیں امام کیسا ہوتا ہے کس کی محبت کا اقرار کرنا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھوں میں روز جزا جنت کی چابیاں دے دی جائیں گی بس گفتگو اپنے اختتام کی طرف بڑھ لئیے روز جزا آپ کے ہاتھوں میں جنت کی چابیاں دے دی جائیں گی اور وہاں وہ آواز دیں گے کہ یا علی آپ کہاں ہیں لیکن یہاں بھی یا علی وہاں بھی یا علی دولو جہاں میں یہا علی سمجھدار لوگ اسی لیے تو علی علی کہتے رہتے ہیں کہ عادت پڑی رہے عادت نہ چھوٹنے پائے اب وہاں کیا ہوگا بھئی لوگوں کے جو منصوبے ہیں جو مشن ہیں اکثر لوگوں کے تو لگ رہا ہیں نکاح ٹوٹ جائیں گے دوبارہ ٹوٹ جائیں گے اب بھئی آدھی شکی لوگ ہیں شک ہوتا رہتا ہے تو یا علی جیسے ہی سنیں گے لوگ گھبرا جائیں گے جنت کی چابیاں کس کے ہاتھوں میں آ جائیں گی دست محمد مصطفیٰ سے ہوتی ہوئی دست علی مرتضی میں آ جائیں گی جنت کی چابیاں اب علی جسے چاہیں گے جنت سے حکم دے دیں گے جنت کو حکم دے دیں گے کہ یہ تیرا ہے جہنم کو حکم دے دیں گے کہ یہ تیرا ہے اب یہ علی کا اختیار ہے تو علی کا اختیار کتنا بلند ہے کیوں نہ ہو اس لیے کہ علی نے دنیا میں وہ کارنامے کیے حسن نے وہ خدمات انجام دیئے حسین نے وہ کام کیا ہے جو کوئی کر نہیں سکتا بہت بڑی شجاعت کی بات ہے یہ جو مرکز بنا تھا شام میں اس کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا میں عرض کر رہا تھا اپنے زمانے کا فیرون شداد و نمرود بہت بڑی حکومت کو اکھٹا کیا تھا اور درحم و دینار و لشکر کی طاقت مگر ابو طالب کپ ہوتا علی کا بیٹا فاطمہ کا بیٹا وہی کہا حسین نے کہا وہ یزید مجھ سے بیعت مانگتا ہے دیکھیں جملے دیکھئے حسین کے اعتماد دیکھئے اعتماد اگر حسین میں نہیں ہوگا تو ہوگا کس میں علی کا بیٹا ہے کیا فرمایا کہ وہ یزید مجھ سے بیعت کا طالب ہے جو نجس جانوروں میں پلا بڑھا ہے ارے حقیقت بیان کر دی کہاں این نجاست کہاں این تحارت ارے دونوں میں بڑا فرق ہے ایک وہ کہ جس کی تحارت کی گواہی قرآن دے رہا ہے بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ نجاست ان سے دور ہے ہے تو پھر ہے اور حسین کہہ رہے ہیں نجاست یزید کے قریب ہے ہے تو ہے سلوات پڑھیں محمد و علی محمد بلند سلوات پڑھیں محمد و علی محمد سلوات پڑھیں محمد و علی محمد و علی محمد و علی محمد اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ فضائل کیوں پڑھتے ہیں تو میں ایک لفظ میں جواب دینا چاہوں گا کہ ہم فضائل کیوں پڑھتے ہیں ہم فضائل اس لیے پڑھتے ہیں کہ فضائل ہیں آپ غور کریے مزید ہم فضائل اس لیے پڑھتے ہیں کہ فضائل ہیں ارے ہم فضائل پڑھتے ہیں ہم گڑھتے نہیں ہیں جو گڑھتے ہیں وہ اکثر گڑھوں میں نظر آتے ہیں یہی کیفیت ہوتی ہے بھئے ہم فضائل پڑھنے پہ مجبور ہیں مخالف بھی فضائل پڑھنے پہ مجبور ہیں سب جان رہے تھے کہ حسین کون ہے سب جان رہے تھے لشکر اہل ستم جانتا تھا کہ حسین کون ہے عمر ساتھ کے جملے کہ لوگوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر لشکر حسین کی طرف میں پھیک رہا ہوں کیوں گواہی دی جا رہی تھی دیکھیں دنیا پہ بھروسہ تھا آخرت کے انعام نئی درکار تھی یزید کے دربار میں انعامات حاصل کرنا تھے اس تیر کے تاقب میں ہزاروں تیر چلے مگر ادھر دیکھئے قافلہ سبر و رضا کا اتمینان دیکھئے حسین والوں کا اتمینان دیکھئے ایسا لشکر تو کبھی زمانے میں مرتب ہی نہیں ہوا اور لشکر بھی نہیں تھا چند صفے تھی یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا مارکہ کربلا عرفان صدیقی کا شعر ہے اس کی تشریف فرمائیے کہ یہ ایک صف بھی نہیں ہے وہ ایک لشکر ہے یہ ایک صف بھی نہیں ہے وہ ایک لشکر ہے یہاں تو مارکہ ہوگا مقابلہ کیسا چند افراد اور لاکھوں کا لشکر دیکھیں اس کے باوجود کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین میں شجاعت کی کوئی کمی ہے ماذا اللہ حسین علی کے بیٹے ہیں میرانیس کے دو مصرے سناوں آخری وقت میں حسین نے ایک حملہ کیا تھا سمجھو تو کہ حسین کونے دو مصرے سنا دوں آپ کو تو کس کے بلبلہ ہند کے میرانیس کے ایک انیسے دو جہاں ہیں ایک دبیر کائنات چن لیے فردوس نے دو خوش بیانے لکھنا ہو آپ غور فرما رہے ہیں انیس کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے پوری طاقت کو یقجہ کر کے ایک حملہ کیا ایسا حملہ کیا کہ فوجیں شام و کوفہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں حسین علیہ السلام کا حملہ انیس کہتے ہیں کہ اس ولولے سے زیر کیا روم و شام کو اس ولولے سے زیر کیا روم و شام کو حکم جہاد پھر نہ ہوا نو امام کو سلوات پڑھیں محمد والے محمد یہ حسین کا عملہ تھا عمر ساتھ نے تیر پھیکا تاقب میں ہزاروں تیر آئے دیکھیں چند افراد ہیں حسین کے ساتھ آج کی تاریخ حضرت عون محمد سے منصوب ہے وقال دبیر کے کہ سبتین علی رون اقم میدان وغا تھے جعفر تیار کے پوتے ہیں زینب کے لادلے ہیں علی کے نوازیں ہیں زینب بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو مجھے بھابی ام فروا سے شرمندہ نہ کروانا کہا ایسا نہ ہو کہ علی اکبر پہلے میدان میں چلے جائیں چھوٹے چھوٹے بچے بار بار حسین کے پاس جا رہی ہیں کہا مامو جان ہمیں اجازت دے جئے اور حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں تم واپس جاؤ تم زینب کی یادگار ہو ایک وہ مرحلہ آیا کہ جناب زینب نے فرمایا کہ میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتی القصہ انہوں محمد کو اذن جہاد ملا میدان کی طرف گئے زینب کو مکمل اتبینان ہے زینب کو مکمل اتبینان ہے زینب یہی دعائیں مانگ رہی ہیں کہ میرے بچے قربان ہو جائیں اور انہوں محمد قربان ہو جائیں میرا بھائیہ بچ جائے وہ محبت ہے حسین سے کوئی خبر نہیں لے رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں گئے عباس نے علی اکبر نے سوار کرایا مگر زینب متوجہ نہیں ہے بچے گئے اور دو لاشیں آ گئیں خیمہ اعزا میں اون و محمد کے لاشے رکھ دیئے گئے جناب ام کلسوم نے فرمایا کہا بہن زینب بچے آ گئے ملاقات تو کر لو کچھ نہیں کہا کسی بی بی نے کہا بڑھ کے کہ تمہارے لادلے آ گئے زینب پرسا تو قبول کر لو بس چہرے پہ جلال کے آثار زمودار ہوئے کہا میں اپنے بچوں کا پرسا قبول نہ کروں گی ارے میں اس کا پرسا قبول کروں گی کہ جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے اللہ اکبر قافلہ رہا ہو گیا بس دو جملے ذہمت تمام قافلہ رہا ہو گیا شام میں قید ہو گیا بی بیاں آتی تھی شام کی پرسا دیتی تھی دون و محمد کے چھوٹے چھوٹے سر رکھے ہوئے گوشے میں بس ایک نفسیاتی جملہ اور مجلس ختم ہے کسی بی بی نے عجیب جملہ کہا کہا یا تو ان بچوں کی ماں اس قافلے میں نہیں ہے یا ان بچوں کی ماں اس دنیا سے گزر چکی ہے جناب زینب نے سر کو اٹھایا کہا بی بی یہ کیوں کہہ رہی ہو کہا میں غور کر رہی ہوں مسلسل روز اول سے ارے سب کا پرسا لیا جاتا ہے مگر ان بچوں کا پرسا لینے والا کوئی نہیں ہے کہا ان بچوں کی ماں ارے میں غریب زینب زندہ ہوں مگر میں ان کا پرسا قبول نہ کروں گی ارے میں اپنے بھائیہ حسین کا پرسا قبول کروں گی کہ جس کی ماں اس دنیا سے گزر چکی ہے اما زہرہ نے مجھ سے وسیعت کی تھی وَا حُسَيْنَا وَا مَظْلُومَا سَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَبِيًا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا إِلَيْهِ رَاجُو سَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا سَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا سَعْلَمُوا